موسیقی آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسمہ حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیئے اور ان کے مراتب نبوت کی جو ہے ترقی ہوئی ان میں سے آج ہم اکیس میں نام پر گفت کریں گے اور اس میں تامی نمبر اکیس جو حضرت تعلوت علیہ نبی والی السلام کی طرف منصوب ہے اور یہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے اور بڑا عجیب و غریب نام ہے اور اس کی نساب اس کا دو لاکھ چھپن ہزار ہے دو لاکھ چھپن ہزار اگر اس کا نساب پورا کر لیا جائے تو اس کی پوری انوارات اور تاثیرات نصیب ہو جاتی ہیں یہ حضرت تعلوت علیہ نبی والی السلام کو یہ دیا گیا اور اس کے دو ملائکہ موکلین ہیں جو نام ان کو دیا گیا تو ان کے اندر وہ روحانی اور باطنی ترقی شروع ہو گئی اور مرات نبوت اور موجزات کا انسلام ان کے لئے آسان ہو گیا مزید کی بات یہ اسی نام کا اثر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بھی یہ اسی نام کو عربی کے اندر عربی کے اندر جو پڑا جس طریقے سے ہم آج بیان کریں گے تو ان کو مقام عدل نصیب ہوا اور عدل و انصاف کے تقاضی ان کے لئے آسان اور سہل ہو گئے اور اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی خاص جو ہے ایک رہنمائی ان کو نصیب ہو گئی تو یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اور یہ جو ہے اس میں تامی کہلاتا ہے لہذا جو ہے یہ یہ ہے اے وہ کامل ذات کہ زبانے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی اس کے جلال کی گہرائیوں کو اور اس کی جو ہے سلطنت کی گہرائیوں کو اور اس کی عزت و عظمت کی گہرائیوں کو زبانے یعنی گنگ ہیں ایسی عظمتیں ہیں اس ذات کی تو یہ وہ نام ہے بابرکت اور اس کی بڑی عجیب و غریب تاثیرات و انوارات ہیں میں سے سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بارہ روزے رکھے بارہ روزے رکھے اور روزانہ جو ہے یہ اس نام کا ورد کرے دو ہزار پچیس بار دو ہزار پچیس بار اس کا وید کرے اول آخر جی ایک ایک مرد و صرف فاتحہ کے ساتھ تو دو ہزار پچیس یہ کرے گا تو کائنات کے عجیب و غریب اس پر منکشف ہوں گے اور عالم زاہر اور باطن اس پر جی ہے وہ وہ منشری ہو جائے گا منکشف ہو جائے گا یہ عجیب و غریب اس کو نظر آئیں گے میریں گے اور جو زہرے کے جو چیزیں جو زہر پر ہیں جو اس کے پردہ باطن کے اندر چیزیں اس عالم کی آسمان و زمین کائنات کی وہ اللہ تبارک ہوتا ہے اس پر زہر کر دیتے ہیں یہ اس پر کیفیت ہوتی ہے کیونکہ روحانیت اس سے جو عجیب و غریب مقام پر پہنچ جاتی ہے اور اسی تعداد کے مطابقے پڑا جائے تو ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب منصب بادشاہ ہے وزراء ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اگر جائے گا تو وہ اس کی زبردست عزت و تقریم کریں گے یعنی سلاتین اور صاحب منصب لوگوں کے درباروں میں کہا ہے کہ اس کی عزت و تقریم زبردست طریقے سے بڑھ جاتی ہے اور اسی عمل کی تیسری تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ بارہ روزے رکھے اور دوہزار پچیز بار پڑھ لے تو اس کی تاثیر ہے کہ اگر یہ کسی بھی انٹرویو کے لیے یا کسی بھی صاحب منصب کے پاس کسی بھی بادشاہ کے پاس جائے گا تو اس کو باعزت اور عالی عوضہ اس کو دے دے گا اس کو عالی عوضہ مل جائے گا اب باعزت نوکری مل جائے گی ظاہر ہے کہ اگر کسی کو انٹرویو کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ بارہ دن یہ پورا کر لے اور عمضان کے مہینے میں تو بہت آسان ہے اوریڈی روزے رکھی رہا ہے تو رزانہ یہ عمل کر لے بارہ دن کاری صاحب زندگی پر کام آئے گا تو یہ تو کوئی سے ایک دفعہ اتنی صاحب کی یہ تین فوائد یہ اس کے زبردست ہیں اور ایک اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے اگر کسی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے جنگ ہے جہاد ہے یا ویسے کسی آج کل یہ کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے یا کوئی اور ہے کوئی ایسی مڑھ بھیڑ ہے اس کے لئے زبردست تاثیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسجد کے ہاتھے میں جو کچھی زگاں مٹی کی وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے لے یا یہ کوئی دینی مدرسہ ہے کوئی ایسی مقدس جگہ ہے اس کی جو ایک مٹھی مٹھی لے 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 کر جو اس کے اوپر سات ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں سیون تھاؤزن ٹائم جو اس کو پڑے پڑ کے اس پر دم کر لے اور وہ مٹھی محفوظ رکھے جب سامنے آمنہ مقابلہ ہو تو اس لشکر کی طرف سے مٹھی کو پھینک دے اور یہ بولے کہ میں نے تجھے پسپا کر دیا میں نے تجھے پراغندہ کر دیا میں نے تجھے باٹ دیا یعنی متفرک کر دیا توڑ فوڑ دیا یہ کہہ کہ مٹھی پھینک دے اگر کسی میدان جہاد ہے لشکر جو پسپا ہو جائے گا جنگ و جدال ہے آپ کو فتح ہوگی اگر کوئی میچ ہے تو جناب سامنے کے ٹیوں ہار جائے گی یہ زبردست کے اندر تاثیر ہے یہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو اسی عمل کو اکتالیس دن تا فورٹی ون ٹائم تک جو ہے فورٹی ون ڈیز جو ہے یہ رزانہ سات ہزار مرتبہ پڑے اور یہ چلہ پورا کر لے تو اس کے عدل و انصاف کا ڈنکہ جو پورے عالم میں بجے گا اس سے لوگ عدل و انصاف کے فیصلے کروائیں گے اور یہ جب فیصلے کرے گا این عدل و انصاف مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کی اگرہ کے غیب سے رہنمائی کریں گے اور یہ صحیح صحیح نشانے پر پہنچے گا لہذا وہ لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ہے عدالتوں کے اندر ہے پنچیتوں کے اندر ہے جرگوں کے اندر بیٹھے ہیں بڑے وہ اگر اس کا یہ چلہ کٹ لیں تو بس وہ ایسے موقعوں پہ اللہ رحمہ ہی کریں گے کیونکہ بس وقت نہیں پتا چلتا کہ کون سچا کون جوٹا ظاہر دے کے فیصلہ کر دیا پہلے شریعت میں مقابل قبول ہے لیکن حقائق پردے میں رہ جاتے ہیں تو اس لئے جو ہے یہ اگر عمل کر لیا تو بس سمجھو کہ وہ جسٹس جو ہے نا وہ جج بس وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سہ نشانے پہ اللہ اس کا فیصلہ پورا کروائیں گے تو یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ جب یہ انسان روزانہ اس کا ورد کرنا چاہتا ہے تو روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ اس کا ورد کرے اولا خیر ایک مرتبہ فاتحہ کے ساتھ اس سے اس کا جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کا نیک نام بھی پھیلے گی اس کا اچھا ذکر لوگوں کی جو ہے وہ زبانوں پر ہوگا اس کی جو ہے بلا وجہ شریک کو اس کی تنقید یا اس پر تنقیص نہیں کرے گا اس کو تقریم و عزت ملے گی تو یہ اگر اس کا ورد کرے اور یہ جو فورٹی ون ڈیز جو ہے تین سو ساٹھ دفع پورا کر لے گا تو اس کے لئے قابل تعریف یہ آہوال و فیزہ پیدا ہو جاتی ہے بہت سو بہت سو بہت موسیقی